شادیوں میں رکاوٹ کے لیے یا واحدو ہر نماز کے بعد ایک تصویح پڑھیں شادیوں میں رکاوٹ کے لیے یا واحدو ہر نماز کے بعد ایک تصویح پڑھیں اور اس کے علاوہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَةَ یہ بہت کسرس سے پڑھیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَةَ تو انشاءاللہ شادیاں ہوں گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہی دو تصویح دو تصویح جو ہے صورت قلحو اللہ کی صبح شام حضور کے گھرانے کو ہدیعہ کرے اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں حضور کی بیٹیاں حضور کے داماد نوازے نوازیاں یہ حضور کا گھرانہ ہے حضور کی بیویاں بیٹے بیٹیاں داماد نوازے نوازیاں یہ حضور کے گھرانہ ہے ان کو ہدیعہ کریں مسلسل کریں ماں باپ بھی کریں خود جن کی ہنی ہو رہی وہ بھی کریں تو انشاءاللہ شادی کا مسئلہ حل ہو جائے میاں بیوی کے اختلافات میں ایک چیز بہت زیادہ عزمدہ ہے اور اس کا بہت تجربہ ہوا ہے سورت والسماع والتارق جو ہے اس کی آخری آیات انہم یقیدون قیدون وعقیدون قیدہ ومحلل کافرین امحلہم روائدہ یہ پچیس بار یہ پچیس بار ہر نماز کے بعد صبح شام ورنہ صبح شام یہ پڑھیں گھر کے جتنے زیادہ افراد ہوں وہ پڑھیں تو لڑائی جھگڑے کے لیے ہرے لوئے خلافات کے لیے اور سارا دن اٹھتے بیٹھتے گھر کے افراد پڑھیں یا لطیف ہو یا ودود ہو تو اس سے انشاءاللہ لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے گھر میں سکون آئے گا زندگی میں چین آئے گا لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے جادو نے زندگی ویران کر دی جادو کے لیے اللہم بسم کا قحف کی اطمیر بہت کسرہ سے پڑھیں اور چھے بسم اللہ پانچ صورتیں بہت زیادہ پڑھیں نہیں ہر نماز کے بعد پڑھیں اللہم بسم کا قحف کی اطمیر کسرہ سے پڑھیں اللہم بسم کا قحف کی اطمیر کسرہ سے پڑھیں اور چھے بسم اللہ پانچ صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھیں اس کو بسلسل پڑھیں رسک کی تنگی کا وظیفہ ہمارا ایک وظیفہ ہے دو انمول خزانے انمول خزانہ نمبر ایک انمول خزانہ نمبر دو یہ بہت زیادہ پڑھیں رسک کی تنگی کو دور کرنے غصت کے لیے بڑا گھر بڑی سواری بڑا رسک چاہیے اس کے لیے یہ آپ پڑھیں انمول خزانہ نمبر انمول خزانہ نمبر